مینو چیڑیا تم نے کل سے اب تک کچھ نہیں کھایا ہے کچھ تو کھاؤ ورنہ تم بیمار ہو جاؤگی نہیں بلبل بہن مجھے کچھ نہیں کھانا ہے میرے بابا اس دنیا میں نہیں رہے اب میرا کیا ہوگا میں اب کیا کروں گی مینو چیڑیا میں جانتی ہوں کہ تمہارے بابا کی جانے کا غم بہت بڑا ہے لیکن اس طرح کب تک تم اداز بیٹھی رہو گی میرے بابا تو ٹیکسی چلا کر گھر کا گزارہ چلاتے تھے لیکن وہ جب سے گئے ہیں ان کی ٹیکسی ویسے کے ویسے ہی کھڑی ہیں سمجھ رہی آتا کہ اب میں کیا کروں گی مینو چیڑیا تو کیا ہوا تم بھی اپنے بابا کی طرح ٹیکسی چلانا شروع کر دو ان کو بہت زیادہ منافع ہوتا تھا تم بھی اگر ٹیکسی چلاوگی تو تمہیں بھی بہت زیادہ منافع ہوگا ہاں چگو بھائی اب میں ہی اس ٹیکسی کو چلاؤں گی کیونکہ ٹیکسی کے علاوہ میرے پاس اور کوئی بھی ویپار نہیں ہے اگلی صبح ہو جاتی ہے مینو چیڑیا ٹیکسی چلانا شروع کر دیتی ہے مینو چیڑیا تمہیں ٹیکسی تو چلانا آ گئی ہے نا میرے پتی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اسی لئے انہیں ٹیکسی میں اللو اچھی کے پاس لے کی جانا ہے مجھے بل بل مہن آپ بلکل بھی چنطہ مت کریں میرے بابا نے مجھے بہت اچھے سے ٹیکسی چلانا سکھا دی تھی بس آپ جلدی سے اپنے پتی کو لے کر آئیں بس پھر مینو چیڑیا بڑے ہی آرام سے بل بل اور اس کے پتی کو اللو ویج جی کے پاس لے کے جاتی ہے واہ مینو چیڑیا تم تو ٹیکسی چلانے میں بہت زیادہ ہی ماہر ہو اب میں تمہاری ہی اس ٹیکسی میں جاؤں گی ہمیشہ اچھا یہ لو تمہارے پیسے پھر اس طرح مینو چیڑیا روزانہ ہی ٹیکسی چلاتی اور اپنے گھر کا گزارہ کرتی تھی یہ ٹیکسی کا دھندہ تو بہت زیادہ ہی اچھا ہے اور تو اور اس میں کافی زیادہ منافع بھی ہو رہا ہے میری وجہ سے پکشی بہت ہی آرام سے دوسرے جنگل چلے جاتے ہیں اسی جنگل میں ایک کالو کوابی رہتا تھا جو کہ بہت زیادہ ہی آلسی تھا بس ہر سمیں اپنے گھر میں ہی آرام کرتا رہتا تھا کالو جی بس بہت برداشت کر لیا میں نے آپ کو اب کوئی نہ کوئی تو دھندہ کرنا ہی پڑے گا آخر ہم کب تک ایسے ہی مشکلوں سے بوجھن ڈھونٹے رہیں گے کتنی زیادہ بے ذاتی ہوتی ہے میری رانی مجھے بھی گھر میں بیٹھنے کا کوئی شوق نہیں ہے پر انتو میں کیا کروں آخر کونسا ویپا شروع کروں مجھے تو کوئی کام آتا ہی نہیں ہے جس کام کو کر کے میں پیسے کما سکوں کالو جی میں کچھ نہیں جانتی پر جل سے جل آپ کسی نہ کسی کام پر لگ جائیں اور پیسے کما کر لائیں ورنہ میں اپنے راجو کوے کو لے کر اپنی ماں کے گھر چلی جاؤں گی اور کبھی واپس نہیں آؤں گی پھر ہاں پاپا میں بھی ممہ کے ساتھ چلا جاؤں گا میں آپ سے کب سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کھلونے دلائیں لیکن آپ تو دلاتے ہی نہیں ہیں اگر آپ نے مجھے کھلونے نہیں دلائے تو میں ممہ کے ساتھ چلا جاؤں گا اچھا اچھا بھائی مجھے تھوڑا سمیں دو میں کوئی نہ کوئی کام کرنا شروع کر دوں گا اگلی صبح ہو جاتی ہے کالو کا واہ مینوچڑیا کو ٹیکسی چلاتے ہوئے دیکھتا ہے اور کہتا ہے ارے بھائی یہ مینوچڑیا کا ٹیکسی کا ویپار تو بہت زیادہ اچھا چل رہا ہے مینوچڑیا کتنے پکشیوں کو روزانہ دوسرے جنگل چھوڑ کر آتی ہے اور نہ جانے کتنے سارے پیسے بھی کماتی ہوگی اگر میں بھی ٹیکسی کا دھندہ شروع کر دوں پرانتو سب پکشی تو مینوچڑیا کی ٹیکسی میں ہی بیٹھتے ہیں میرے پاس کون آئے گا آخر اگر مجھے اپنا ٹیکسی کا دھندہ شروع کرنا ہے تو اس مینوچڑیا کو راستے سے ہٹانا ہوگا مجھے یہ کہہ کر کالو کا واہ مینوچڑیا کے پاس چلا جاتا ہے مینوچڑیا مجھے تمہاری یہ ٹیکسی بہت زیادہ ہی پسند ہے کیا تم مجھے اپنے یہ ٹیکسی بیچوگی ارے نہ بابا نہ یہ ٹیکسی ہی تو میری آخر نشانی ہے اسے میں کافی زیادہ منافع کرتی ہوں اور تو اور یہ میرے بابا کی آخر نشانی بھی ہے دے دو نہ بھائی تم تو بہت زیادہ مہنتی ہو کوئی اور دھندہ بھی شروع کر سکتی ہو پر انتو مجھے صرف ٹیکسی چلانے ہی آتی ہے اور یہ کام میرے لیے بہت آسان ہے نہیں کالو کا واہ کہہ دیا نا کہ نہیں بیچوں گی تو نہیں بیچوں گی اب جاؤ یہاں سے تم پھر کالو کا واہ غصہ ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے مینوچڑیا تو بہت چلاک ہے اتنی آسانی سے مجھے ٹیکسی نہیں بیچے گی مجھے کچھ نہ کچھ تو سوچنا ہی پڑے گا کالو کا واہ اپنے شاتر سے دماغ میں کوئی اپائے سوچنے لگتا ہے اگلے دن کالو کا واہ غریب شونو چڑیا کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے شونو چڑیا میں جانتا ہوں کہ تم بہت زیادہ غریب ہو کیونکہ تمہارا پتی اب اس دنیا میں جو نہیں رہا بس اب اس ٹوٹے فوٹے گنسلے کو چھوڑو اور میرے دوسرے گھر میں آ کر رہو میں تم سے کرایا بھی نہیں لوں گا نہیں کالو کا واہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں یہی ٹھیک ہوں بس شونو چڑیا میں تمہاری ایک بات نہیں سنوں گا تم اپنے دونوں بچوں کو لے کر میرے ساتھ چلو پھر کالو کا واہ زبردستی شونو چڑیا اور اس کے دونوں بچوں کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اے رے بھائی کالو کا واہ یہ تم مجھے یہاں پر کیوں لے ہو یہاں تو بس میرے چڑیا کی ٹیکسی کھڑی ہے تمہارا گھر کہاں ہے تم کتنی بھولی ہو شونو چڑیا اور آج تم اپنی اس غلطی کے کارن اپنی جان سے جاؤ گی پھر کالو کا واہ ایک بڑے سے چاکو سے شونو چڑیا کے دونوں ہی پر کار دیتا ہے کالو انکل آپ نے میری ممہ کے پر کارٹے ہیں میں آپ کی شکایت مٹو ماراستے کروں گا چپ کرو اگر کچھ بھی بتایا تم دونوں نے تو میں تم دونوں کو بھی مار دوں گا بس میرے چڑیا کھانا کھا کر آتی ہی ہوگی اور وہ رہم دل ہونے کے کارن اس زخمی شونو چڑیا کی مدد ضرور کرے گی یہ سب کچھ چھپ کر رانی کووی بھی دیکھ رہی ہوتی ہے کچھ دیر کے بعد میرے چڑیا اپنی ٹیکسی کے پاس آتی ہے تو اس کی نظر زخمی شونو چڑیا پر پڑتی ہے ہائے رے شونو چڑیا یہ سب کیسے ہو گیا تمہارے ساتھ مینو آنٹی مینو آنٹی ماما درد کے کارن بھی ہوش ہو گئی ہیں آپ ان کی مدد کریں ارے بیٹا لیکن یہ تو بتاؤ یہ سب کچھ آکر ہوا کیسے وہ مینو آنٹی یہ سب کچھ کالو ارے ارے بھائی چپ کرو میں بتاتی ہوں ماما بھوک کے کارن بھی ہوش ہو کر نیچے زمین پر گر گئی تھی اور ایک نوکیلی ٹہنی سے ماما کی دونوں پر بھی کٹ گئے ہیں تم دونوں چنتہ مہت کرو چلو ہم فوراں ارلو بیٹ جی کے پاس چلتے ہیں پھر مینو چڑیا شونو چڑیا اور بچوں کو اپنی ٹیکسی میں بٹا کر ہوسپٹل لے جاتی ہے ارلو بیٹ جی چلدی سے شونو چڑیا کو ٹھیک کر دیں ان بچوں کا شونو چڑیا کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے اس دنیا میں مینو چڑیا شونو چڑیا کے دونوں پر الگ ہو گئے ہیں اور اب انہیں واپس جوڑنے میں بہت زیادہ پیسے لگیں گے پہلے پیسے لے کر آؤ پھر میں شونو چڑیا کا علاج کروں گا ہائے رے میرے پاس تو زیادہ پیسے نہیں ہے اب میں کیا کروں مینو آنٹی پلیج میری ماما کو بچا لیں ہم ان کے بگر کیسے رہیں گے میرے پاس تو صرف ایک ہی ٹیکسی ہے پر انتو شونو چڑیا اور ان بچوں سے بڑھ کر اور کچھ نہیں میں اپنی ٹیکسی کسی کو بیچ دیتی ہوں ہاں یاد آیا کالو کوا مجھ سے میری ٹیکسی خریدنا چاہتا تھا میں اپنی ٹیکسی فوراں کالو کوا کو بیچ دیتی ہوں یہ کہہ کر مینو چڑیا فوراں کالو کوا کے پاس چلی جاتی ہے کالو کوا تم میری ٹیکسی لے لو میں اپنی ٹیکسی بیچنے کے لیے تیار ہوں پر جلدی سے مجھے پیسے دے دو بہت بہت شکریہ مینو چڑیا یہ لو پیسے تمہارے پھر مینو چڑیا پیسے لے کر فوراں وہاں سے چلی جاتی ہے یہ جو پیسے میں نے مینو چڑیا کو دیئے ہیں یہ کل رات کو میں نے اولو سیٹ کے گھر سے چُرائے تھے مطلب یہ ٹیکسی مجھے فری میں ملی ہے مینو چڑیا تم بلکل چنتہ مت کرو میں کچھ ہی دیر میں شونو چڑیا کے دونوں پر جوڑ دیتا ہوں تھوڑی ہی دے کے بعد اولو ویج جی شونو چڑیا کے دونوں پر جوڑ دیتے ہیں اور شونو چڑیا کو ہوش بھی آ جاتا ہے مینو چڑیا تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے میری مدد کی لیکن اب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بچا اب تم کیا کرو گی مجھے اس کا کوئی دکھ نہیں ہے شونو چڑیا بلکہ میں تو بہت زیادہ ہی خوش ہوں کہ مجھے ایک ماسوم چڑیا کی جان بچانے کا موقع ملا اگلے دن آہستہ آہستہ یہ بات پورے چنگل میں پھیل جاتی ہے سب پکشی مینو چڑیا کی بہت زیادہ عزت کرنے لگتے ہیں مٹھو مہاراج کو جب یہ بات پتا چلتی ہے تو مٹھو مہاراج بھی بہت زیادہ ہی خوش ہوتے ہیں کبوتر سینک آج رات کو سب پکشیوں کی محل میں دعوت رکھی جائیں اور میں سب پکشیوں کے سامنے مینو چڑیا کو اس کی رحمدلی کا انعام بھی دینا چاہتا ہوں رات ہو جاتی ہے سب پکشی دعوت میں مٹھو مہاراج کے محل میں آ جاتے ہیں مینو چڑیا میں تمہاری رحمدلی سے بہت زیادہ ہی خوش ہوں اور سب پکشی مینو چڑیا سے سیکھیں کہ اگر کسی کی جان بچانے میں ہمارا نقصان ہو رہا ہو تو ہونے دیں لیکن ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اور مینو چڑیا میں تمہاری اس رحمدلی کے لیے تمہیں تو سونوں سے بھری پوٹلیاں بھی دینا چاہتا ہوں نہیں نہیں مٹھو مہاراج مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے میں نے یہ سب کچھ اسی لیے تھوڑی نہ کیا تھا رکھ لو مینو چڑیا رکھ لو بلکہ میں سب پکشیوں کو ایک بہت بڑا سچ بتانا چاہتی ہوں سنو میری بات مٹھو مہاراج پکشیوں کالیو جی نے اس بیچاری سونوں چڑیا کو چاکو سے مارا تھا اور اس کی دونوں پر بھی کار دیئے تھے تاکہ کالیو جی مینو چڑیا کی ٹیکسی حاصل کر سکیں نہیں نہیں رانی کووی تم چھوٹ بول رہی ہو نہیں نہیں کووی انٹی ٹھیک ہے رہی ہے کالیو آنکل نے ہی میری ممہ کے پر کارٹے تھے کالیو کووی تم اس حد تک جاؤگے میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا شی مٹھو مہاراج آپ کالیو جی کو بندی بنا لیں میں اب اس ظالم پتی کے ساتھ اور نہیں رہ سکتی ہوں بس پھر مٹھو مہاراج کا سینک کالو کووی کو پکڑ کر لے جاتا ہے اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ سب کی دل سے مدد کرنی چاہیے اور ہمیشہ سب کا ساتھ دینا چاہیے اگر آپ سب کو یہ کہانی اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا نہ بھولیں جنگل میں ایک کالو کووہ اور اس کی پتنی رانی کووی رہتے تھے کالو کووے کے پرکھوں نے چیلوں کے ساتھ دوستی کر کے جنگل کے پکشیوں کو بہت ہی نقصان پوچھایا تھا جس کارن سبھی پکشیوں نے کالو کووے کے پرکھوں کو جنگل سے باہر نکال دیا تھا رانی جب جب میں اس جنگل میں پکشیوں کو خوش دیکھتا ہوں مجھے بہت برا لگتا ہے ان پکشیوں نے میرے پرکھوں کو جنگل سے نکال کر اچھا نہیں کیا ہے پرنٹو کالو جی پکشیوں نے بلکل ٹھیک فیصلہ لیا تھا آپ کے پرکھوں نے جنگل کے کافی پکشیوں کو نقصان پوچھایا تھا وہ اسی کے حق دار تھے کہ انہیں جنگل سے نکال دیا جائیں تم تو اپنا مو بند ہی رکھو اگر تم میرے بیٹے کی ماں نہ ہوتی تو میں تمہیں اس بات کی ضرور سزا دیتا اس طرح کالو کوا ہر بار رانی کووی کو چپ کروا دیتا تھا اور کبھی بھی اپنے پرکھوں کے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں سنتا تھا پکشیوں بس کچھ دنوں میں ہمارے جنگل میں تیز بارشیں ہونے والی ہیں اور اس کے بعد تھنڈی کا موسم بھی آ جائے گا ہمیں اپنے اپنے گھروں کو مضبوط کرنی نہ چاہیے ہاں مینو چڑیا تم بلکل ٹھیک ہے رہی ہو ہمارے گھر تو بلکل بھی مضبوط نہیں ہے مینو چڑیا پکشیوں گھروں کو مضبوط کرنے کی کیا ضرورت ہے ابھی تو ہم نے نئے گھر بنانے تھے اور مجھے پتا ہے کہ اس بار تیز بارشیں نہیں ہونے والی ہیں نہیں کالو کوا جنگل میں ہر بار تیز بارشیں ہی ہوتی ہیں اور اس بار بھی بہت تیز بارشیں ہونے والی ہیں آرے بھائی پکشیوں تم سب اتنی چنتہ کیوں کرتے ہو میں ابھی بادل بھائیہ کے پاس جاتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ اس بار بھی ہمارے جنگل میں بہت ہلکی بارش کریں ہاں کالو کوا وے تم ایک دم ٹھیک ہے رہے ہو تم بادل بھائیہ کو ہلکی بارش کرنے کا کہہ دو تاکہ ہمارے جنگل میں پکشیوں کے گھروں کو کوئی بھی نقصان نہ ہو ٹھیک ہے بھائی پکشیوں آپ سب کو جیسا لگی آپ ایسا ہی کرو پھر کالو کوا وے بادل کے پاس چلا جاتا ہے کالو کوا وے میں کچھ دنوں بعد تمہارے جنگل میں بہت تیز بارشیں کرنے والا ہوں آپ کیا مسئلہ ہے بتاؤ بادل بھائی آپ ہر بار بہت تی کم بارشیں کرتے ہو اور جس کارن ہماری فصلوں کو ٹھیک سے پانی نہیں مل پاتا ہے آپ اس بار ہمارے جنگل میں بہت تیز بارشیں کرو تاکہ ہمارے جنگل میں کھیتوں میں اچھے سے فصل لگ پائیں میں تو کہتا ہوں آپ اس بار ہمارے جنگل میں پورے ایک ہفتے تک بارش کرو تاکہ ہمارے جنگل میں فصلیں اچھے سے نکل جائیں پر اگر کالو کوا وے میں نے پورے ایک ہفتے تک تمہارے جنگل میں بارشیں کی تو تمہارے جنگل میں تو سلاب آ جائے گا تمہارے جنگل میں بہت نقصان ہو جائے گا اگر آپ نے ہمارے جنگل میں تیز بارشیں نہ کی تو ہمارے جنگل میں اچھے سے فصل نہیں لگ پائے گی اور ہم سب پکشی بھوک کے کارن مر جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کالوکاوے جیسا تم نے کہا ہے میں بلکل ویسے ہی کروں گا میں تمہارے جنگل میں پورے ایک ہفتے تک بارش کروں گا لیکن میں تم سب کو ابھی سے کہہ دیتا ہوں کہ سب پکشی اپنے مضبوط سے گھر بنا لیں تاکہ اگر جنگل میں سلاب بھی آ جائیں تو تم سب کے گھروں کو کوئی نقصان نہ ہو ٹھیک ہے بادل بھائیہ میں ابھی سب پکشیوں کے پاس جا کر ان سے یہ کہہ دیتا ہوں پھر کالوکاوہ وہاں سے چلا جاتا ہے پھر کالوکاوہ اور رانی کووی چھپکے چھپکے اپنا ایک مضبوط سا گھر تیار کرنے لگتے ہیں کچھ دنوں کے بعد جنگل میں بہت تیز بارشیں ہونے لگتی ہیں ارے واہ بھائی واہ اب آئے گا مزا اتنی تیز بارش میں ان پکشیوں کے گھر نہیں ٹک پائیں گے اور یہ سب پکشی اپنے گھر سے بے گھر ہو جائیں گے پھر مجبورن ان پکشیوں کو اس جنگل کو چھوڑ کر جانا ہی پڑے گا اور میرا بدلہ پورا ہو جائے گا جیسے ان دوش پکشیوں نے میرے پرکھوں کو جنگل سے نکالا تھا ویسے ان پکشیوں کو بھی اس جنگل کو چھوڑ کر جانا ہی پڑے گا ارے منوچیڑیا یہ اتنی تیز بارشیں کیسے شروع ہو گئیں کالوکاووہ تو کہہ رہا تھا کہ اس نے بادل بھائیہ کو کہہ دیا ہے کہ اس بار بادل بھائیہ ہمارے جنگل میں ہلکی بارشیں کریں چلو توتی کالوکاوے کے پاس چلتے ہیں اور اس سے ہی پوچھتے ہیں پھر منوچیڑیا اور توتا کالوکاوے کے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں کالوکاوے تم نے یہ اتنا بڑا گھر کا بنا لیا ہمیں تو پتا ہی نہیں چلا ارے توتی یہ سب کو چھوڑو کالوکاوے تم نے ہم سب پکشیوں سے جھوٹ کیوں بولا کہ بادل بھائیہ ہمارے جنگل میں ہلکی بارش کرنے کے لیے مان گئے ہیں منوچیڑیا میں تو بہت زیادہ پریشان ہوں بادل بھائیہ نے سب پکشیوں کو دھوکا دیا ہے پر منوچیڑیا ہم سب پکشی بے گھر ہو گئے ہیں اب اس تفانی بارش میں ہم دوسرا گھر کیسے بنائیں گے پر منوچیڑیا ہم سب پکشی بے گھر ہو گئے ہیں پکشیوں کے گھر ٹوٹ کیسے گئے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے بل بل بہن میں اور رانی تو ایک مہینے پہلے سے ہی اپنے گھر کی مرمت کر رہے تھے اور تم سب پکشیوں کے گھر تو کافی زیادہ پرانے تھے اسی کارن وہ تیز بارش سے ٹوٹ گئے ہیں بل بل بہن یہ وقت لینے کا نہیں بلکہ یہ سوچنا ہے کہ ہم بارش سے کیسے بچیں گے کچھ نہ کچھ تو سوچنا ہی ہوگا مرنہ اس تفانی بارش میں اور تھنڈ کے مارے ہم سب پکشی بھی مار نہ ہو جائیں کچھ دیر کے بعد سارے ہی پکشی یہاں وہاں بھٹک رہے ہوتے ہیں اور بارش سے بچنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف کالوکووہ اور رانی کووی بڑے ہی آرام سے اپنے مضبوط سے گھر میں بیٹے ہوتے ہیں پیارے دوستوں اگر آپ لوگوں کو اس کہانی کا اگلا بھاگ دیکھنا ہے تو ہمیں کمنٹ کر کر ضرور بتائیں